ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاضر ہوا تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے ناظرین گرامی اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا ناظرین گرامی بھارت کی ہر دن کی وہی کہانی ہے نفرت ہے ماردھاڑ ہے ایک ویڈیو دکھاؤں گا میں چوبیس پرگنہ کی سو چوبیس پرگنہ کی مغربی بنگال سے جو آ رہی ہے پولیس والوں نے ڈھولا ہٹ یریے سے بائیس سالہ نوجوان ابو صدیق نامی شخص کو گرفتار کرنے کے بعد اس پر ظلم و ستم کی ایسی انتہا کر دی کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے ہاسپٹل لے جانے کے بعد علاج کے دوران اس کے جسم سے نکالی گئی یہ ویڈیوز ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دھولا ہٹ علاقے میں مسلم نوجوان ابو صدیق حلدار پر جو حراست میں رکھتے ہوئے پولیس نے مارپیٹ کی ہے وہ کس قدر تشویشناک ہے ناظرین گرامی ہر دن اس طرح کی ویڈیوز ہم تک پہنچتے ہیں اور کئی سے کئی سے ویڈیوز آتے ہیں ہم آپ کو کیا بتائیں خطار ہوتی ہے ظلم و ستم کے کہانیوں کی لیکن نہ اس پر کوئی بولا جا رہا ہے ظاہر سے بات ہے کہ کھلے عام نفرت پھیلائی جا رہی ہے کھلے عام ہم نے اتھرا کھنڈ میں ویڈیو بھی دکھائی تھی آپ کے سامنے کہ کس طرح سے مسلمان قانون کا سہرہ لینے کے لئے پورستانے پہنچتے ہیں تو ان کو مار کر کے بھگا دیا جاتا ہے یعنی شکایت درج کرنے کی دور کی بات ان کی بات سننے تک کو بھی تیار نہیں ہے پولیس اب یہ چوبیس پر گناہ کیا ہے اب ان کے والدین نے پولیس پر مڈر کا کیس درج کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب کیوں ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے کہ کھلے عام جو ہے نفرت پھیلانے کی اجازت دی جاتی ہے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا ارپت سولانگ کی ہے یہ دہشتگرد کا نام میں اس کو دہشتگردی کہوں گا اس لئے کہ جب بس میں گھس کر کے کھلے عام مسلمانوں کے قتل عام کا اعلان کرے ہندووں کو اُبھارے کے مسلمانوں کو مارے اور ان کا قتل کرے ملہ پڑے نماز مسجد میں گھر میں حلالہ کرے گھانوا پی مسجد توڑ دو ملہ بولے گا جے شریرام اور بھی نہ جانے کیا کیا چیز بابر مغل کا استعمال کرتے ہوئے پورے مسلمان یہاں پہ بس میں بیٹے مسافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکان کی کوشش کر رہا تھا اور یہ ویڈیو بنا کر کے اپنے پیج میں شیئر بھی کر رہا ہے لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ نفرت کا ماحول دھیرے دھیرے سوشل میڈیا کے ذریعے سے گھر گھر پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے معابلنچنگ کی شکل میں کرایا مد دو کرایا پر لوگوں مسلمانوں کو گھر مد دو بینکوں کے سامنے اعلانات لگنے لگے کہ برخا پوش خواتین کوئی اجازت نہیں یہ سب ماحول ایسا ہی نہیں بن رہا ہے یہ ماحول بنانے کیلئے سازشیں رچی جا رہی ہیں بسوں میں ٹرینوں میں الگ الگ علاقوں میں اس طرح کے ٹرینڈ ہندوطوہ دہشتگردوں کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف ایک قسم کی ذہنیت بنائی جائے بنائی جا رہی ہے بنائی جا چکی ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں بھے گئے اب تو خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو شخص کٹر سناتنی کے نام سے ایک انشٹاگرام جو پیج ہے اس کو یہی شخص سولانگ کی آپریڈ بھی کرتا ہے اس کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں قاضی آباد پولیس کی جانب سے اور خود پولیس نے جو ہے اس سلسلے میں بیان بھی جاری کیا ہے نازدگرامی آج کل ہوائی اڈے بہت زیادہ سرخیوں میں ہیں کنگنا رناوت کو ایک لیڈی سی آئی ایس ایف افسر کی جانب سے تھپڑ رسید کرنے کی وہ ویڈیو آپ لوگوں کو یاد ہوگی اس کے بعد دلی میں اور لکنوں میں مختلف علاقوں میں موصلہ دھار بارش کے بعد ہوائی اڈوں کے چھت رسنے لگے اس کے چھت گرنے کی وجہ سے جو حادثات پیش آئے اس کی وجہ سے ہوائی اڈے سرخیوں میں رہے اب ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے جائپور ائرپورٹ کا سپائس جیٹ کی لیڈی ایمپلائی نے سی آئی ایس ایف کے نوجوان کو تھپڑ رسید کر دیا ہے اور اس سپائس جیٹ کی لیڈی ایمپلائی کا نام ہے انورادہ رانی بتایا جا رہا ہے کہ اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے گری راج پرسات جو ویلڈ پرمیشن نہ ہونی کی وجہ سے گیٹ نمبر میں انس کو اندر جانے سے روک رہا تھا اس لئے اس کو دوبارہ سکریننگ کے لیے مطالبہ کیا جا رہا تھا تو غصے میں آئیوی سپائس جیٹ ایمپلائی نے اس کو تھپڑ رسید کر دیا ہے جس کے بعد اس کو گریفتار کر لیے جانے کے خبریں آ رہی ہیں اس طرح سے اب ہوای اڈے اس طرح کے معاملات کو دیکھ کر کے لگاتار سرخیوں میں آ رہے ہیں اور ٹولرنس اور انٹولرنس کو لے کر کے بحث بھی سوشل میڈیا میں جاری ہے میڈیا یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائے گا نہیں میڈیا کو انت امبانی کی شادی کے بارے میں دکھا رہا ہے آپ کو چوبیس گھنٹے جی ہاں یہ جو مسائل ہے وہ آپ کو دکھائے گا نہیں اب دیکھئے یہ گجرات کی ویڈیو بتائی جا رہی ہے جہاں ڈرائی شٹیٹ کہا جاتا ہے یہاں پر پولیس کی جیپ میں بیٹھ کر کے ملزم شراب نوشک شراب پی رہا ہے احمد آباد کی ہے یہ قانون کی گود میں بیٹھ کر کے قانون کی دھجیاں اڑانا اس کو کہتے ہیں اور قانون کو مو پہ چھڑانا بھی اسی کو بولتے ہیں یا پھر اگر موٹی زبان میں کہا جائے تو میں کر کے رہوں گا تجھے جو کچھ کر لینا ہے کر لے کچھ دوی زبان میں بولنا ہے تو اسی کو کہتے ہیں پولیس جیپ میں بیٹھ کر کے آپ شراب پیو اور وہ بھی اس اسٹیٹ میں جس اسٹیٹ میں شراب پر پابندی آئی تو اب بتائے شراب آگ کہاں سے رہی ہے اور وہ بھی پولیس جیپ تک کہے سے پہنچ گئے پہنچے تو وہ بھی ملزم کے پاس یہ ہے آپ کا گجرات موڈل کلے گجرات موڈل لکھایا تھا جو گجرات موڈل آپ کے سامنے آیا ناظر دیگرامی میڈیا نہیں دکھا تھا کیوں نہیں دکھائے گا کیوں دکھائے گا جو بی جیپی کی جہاں حکومت ہو دلی لکھنو نیشنل ہیوے کی یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو سکرین پر چل رہا ہے سیلاوی صورتحال اس قدر خطرناک ہو چکی ہے یہاں پر تین سو پیشنٹس کو جو گورنمنٹ میڈیکل کالج میں زیر علاج تھے ان کو نکالنا پڑا اور نکالنے کے لئے کیا صورتحال کیا ذریعہ استعمال کیے جارہے ہیں کیا حالات ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دلی لکھنو نیشنل ہیوے کے آس پاس میں رہنے والے لوگ مائگریٹ ہو رہے ہیں ہمیس پیشنٹس پچاس سے بیس کالونیاں پوری طرح سے سیلاب کی زد میں آ چکی ہیں ایک بھی میڈیا ایسا ہو جو اس پر تفسرہ کیا یہاں کی کہانی آپ کو سنایا ہاں آنند امبانی نے کس کلڑ کے جوتے پہنے اس کی قیمت کیا ہے یہ ضرور بتا رہے ہوں گے جس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر لوگوں کو اگر کوئی بے عقوب بنا رہا ہے اس وقت بھارت میں تو وہ سب سے بڑا میڈیا ہے تیوری دیکھئے جیو کا منتلی جو ریچارج کا پیمنٹ ہے رقم ہے تیمت ہے اس کو بڑا دیا ٹی وی سب ان کے حوالے مہنگائی پہ بولنگیں نہیں آپ کو وہی دکھایا جائے گا جو یا تو بی جی پی حکومت چاہے گی یا پھر یہ مالدار لوگ کارپریٹ سیکٹر میں جو ہو رہا ہے اب بتائیے ٹریفک ایڈوائزری چار دن چینج ہو جائے گی پورے ممبئی میں اس کی شادی سے ایک عام رکشے والے کا کیا لینا دینا ہے اس کی شادی سے روز مرہ صبح شام دکان میں بیٹنے والے کا اس سے کیا لینا دینا ہے اس کی شادی سے جو جاپ پر جاتا ہے صبح اٹھ کر کے جو سرکاری نوکری پر جاتا ہے جو یہاں کے لوکل میٹرو ٹینوں میں مار دھاڑ کر کے مر کر کے اپنے تھوڑی بہت کمائی کے لیے ممبئی جیسے بیزی شہر میں جاتا ہے اس کا یہ شادی سے کیا لینا دینا ہے یہ کون ہیں یہ لوگ لوٹتے لوگوں کو ہیں خرج کرتے ہیں گانے بجانے والوں پر ناچنے والوں پر مجرہ کرنے والوں پر اور چار دن کے لیے جو ہے پورے ممبئی کی ٹریفک کے اڈوائزری چینج کر دی گئی یہ ایک شادی کے لیے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بھارت جو ہے کس نہج پر چل نکلا ہے اور اس پر کوئی نہیں بول رہا ہے نہ اپوزیشن بول رہے ہیں نہ حکومت بول رہی ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت ان کو جو ہے سارا کچھ کرنے کی پرمیشن دے رکھی ہے اور پبلک گصے میں ہے کہ بھائی اس کی شادی سے ہمیں کیا لینا دینا جو صبح سے شام تک کام کر کے ہزار پانسا روپے کما کر کے گھر میں لاکے بیٹھتا ہے اب تکلیف دے رہے ہیں لوگوں کو ٹرافک جام کروا رہے ہیں یہی صورتحال آگے بھی بڑھتی جائے اس لئے کہ جس طرح سے جو ہے بی جے پی حکومت نے سرکاری جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو پریویٹیزیشن کے نام پر ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ لیا ہے اگلے کچھ سالوں میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہی لوگ راج کریں گے صرف نام کی حکومت ہوگی جو اشارہ کریں گے جس چیز پر جو ہے کہیں گے کہ اس پر عبدام بڑھا دو یہی تو وجہ ہے کہ جو ہے کسان جو ہے لگاتار ان کی مخالفت کر رہے ہیں ورنہ تو کسان اگر مخالفت نہیں کرتے احتجاج نہیں کرتے تو اب جو سستی کچھ اشیاں مل رہی ہیں دال یا کچھ چاول کی شکل میں وہ بھی پوری طرح مہنگے ہو جائیں گی انہی کو تو دینے کے لئے پوری تیاریاں چل رہی تھی جس کو کسانوں نے سمجھ لیا اور اپنے آٹھ سو کسانوں کو جو ہے شہادت پر گورمنٹ کی طرف سے لائیوی پالیسی پر اگر کسان ہاں بولتے تو سب کے سب غلام بن جاتے آج اور یہ پالیسی اپنائی جا رہی ہے آج یا کل یا کسی بھی طرح سے کر کے یہ لوگ اس پر بھی قبضہ کر لیں گے جب آپ کے بوئے گئے دھان پر آپ کا آپ کے بوئے گئے کسی بھی فصل پر آپ کا حق نہیں رہے گا صرف ایک شخص کا اس پر حق رہے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کس طرح کا کھلوار کر سکتا ہے اہی تو سازشیں چل رہی ہیں شاید بہت سارے لوگ لگا ہوگا کہ کسانوں کا ان کے اپنی جنگ نہیں ہے کسان جو جنگ لڑ رہے ہیں حکومت کے ساتھ اپنے مطالبے جو ان کے ساتھ رکھ رہے ہیں وہ صرف کسانوں کی مطالبے نہیں ہیں وہ بھارت کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو جو ہے مہنگائی سے بچانے اور یہ ایک شخص کی جو ہے پورے بھارت پر جو ہے حکومت سے بچانی کی تیاری حکومت آپ کو ڈیویٹ کے نام پر سمجھانے کے نام پر شاید الگ الگ سمجھاتے ہوں گے لیکن حقیقی کہانی یہ ہے کہ پورے بھارت پر کچھ لوگوں کا کنٹرول کروانے کے لیے ایک عالمی سازش کے تحت یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں یو پی میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لیجئے گا میں نے آپ کو دکھایا وہ پانی سہلا بھی میڈیا آپ کو دکھائے گا نہیں میرے اور دوسرے لگوں کی جو مسائل ہیں بچی کا انتقال ہو جاتا ہے یہ ویڈیو دیکھئے اس وقت جو آئی ہو بھی یو پی سے پانچ کلومیٹر تک بھائی اپنے بہن کی لاش کو شولڈر پر رکھ کر کے چلتا ہے اپنے گھر تک رام راجعہ کا خواب دکھانے والوں کی حقیقی کہانی یہ ہے کیا رام راجعہ میں ایسا ہے یہ یو پی کے لکھمپور سے آئی ہوئی کہانی ہے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ملا مر گئی پھر اس کے بعد اس کی لاش کو اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے ایمبیلنس بھی نہیں ملا تو پانچ کلومیٹر تک بھائی کو اپنے شولڈر پر اپنے بہن کی لاش رکھ کر کے چلتا ہے کون دکھائے گا کیا میڈیا میں اس چیز پر بولنے کی حمد ہے یو پی حکومت کے خلاف وہ تو اچھا ہوا کہ سوشل میڈیا کی کچھ اچھے لوگ ہیں اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں اس کو بڑی حمد کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بسورت دکر کہاں سے یہ خبر آتی ہے ہم لوگ کے سامنے دیکھئے خود کہانی سنا رہا ہے کہ آپ سنیے اس کو کیوں وہ بھی ہے اس نے ایک سپار ہو گئے بھی ہے کیسے علاج کے بھامے علاج اور یاتا یاد کے کاران یاتا یاد کے کاران اگر روڈ خلا ہوتی تو ہم لے کر بہتر لوگوں کو دکھا سکتے تھے بہتر ڈاکٹروں کو دکھا سکتے تھے کہاں رہتے ہیں آپ ہم رہنے والے ہیں ڈودبہ رینج کے اندر رہتا ہے کسانپور کا آپ کٹہیا سے کانپ کے نیواز کی ہے یہاں پہ چاچا کے یہاں پہ رہتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں یہاں پہ رہ کر سٹڈی کرتے تھے پہلے چھو بیمار تھی آٹ دن پہلے بیمار ہی تھی تو ایچا کوئی ڈککت ہی نہیں ہوئی دو دن سے بہت ڈککت معلوم ہی تو اکسیزن سیلنڈر لگایا رہتے تھا تو کچھ بہتر بولا کہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی اکسیزن رکھتے نہیں پھر آج جواب دے جی آج جواب باس یہی بولی پاپا کو دکھا بولی نہیں دوبارہ اٹھے نہیں چکے ہر طرف گنڈا گردی اٹیک بے روزگاری جب عام ہو جاتی ہے نا جب آپ کے پاس کرنے کو کچھ کام نہیں ہوتا تو اسی طرح کے معاملے پیش آتے ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے دو گنڈے بھوپال کے علاقے میں بس میں گھس جاتے ہیں ڈریور پر حملہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ ان کے بھائک آگے پیچھے کر رہے ہوگے یا ان کی دادا گری کی وجہ سے بس کو آگے جانے نہیں دیا ہوگا تو ڈریور نے ان پر غصہ کیا ہوگا تو ڈریور کو بس رکوا کر کے بس پر چڑھ کر کے یہ گنڈے ڈریور پر حملہ کرتے ہیں کنڈاکٹر روکنے کو آتا ہے تو کنڈاکٹر پر حملہ کرتے ہیں بھوپال سٹی بس کا اماملہ ہے اور بولیے یہ اس وقت کی بھارت کی زمینی ستحقی وہ قوانیاں ہیں جو مختلف علاقوں سے آتی ہیں اور اخبارات کی کسی کونے میں دم توڑ جاتی ہیں اس پر کچھ بھی تفسرہ نہیں ہوتا ان ناؤں میں بس حادثہ پیش آیا چمپارن زلے کے فینہیرہ گاؤں میں ایک ہی خاندان کی چھے افراد کی موت ہو گئی پورے علاقے میں سوق کی فضا تھی تو یہ ویڈیو اس وقت آئے جن کے جنازی کی نماز کو لے کر کے جنازے جائے لے جائے جائے راستوں کے حالت یہ سیلا بھی صورتحال بنتی ہے تو یہ حالات ہیں ہر طرف اس وقت اسی صورتحال ہے کہ اس پر یہ کہ ایک دو دو تین تین گھنٹے بحث کر کے میڈیا والین تمام مسائل کو گورنمنٹ کے سامنے لا کر کے ان مسائل کو ہر کیا جا سکتا ہے لیکن مسئلہ وہی ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر لوگوں پر ٹی وی میں مالداری کا نشہ پرویا جا رہا ہے گھر میں دال پک نہیں رہی ہے ایک غریب کی ایک مزدور کی لیکن میڈیا اس کو اس کے گھر میں اس کے ٹی وی میں انت انبانی کی شادی دکھا رہا ہے جس کا ایک ایک جوڑا کروڑوں خربوں روپے کا ہے جو شادی میں پہنتا ہے میڈیا جھوپڑ پٹی میں موجود ایک غریب کو خوابوں کا سودہ کر رہا ہے خوابوں کو فروخت کر رہا ہے امیدوں کو بیچ رہا ہے کس کو جو دن میں پانچ سو روپے کماتا ہے وہ تھکھار کر کے اپنے گھر میں بیٹھتا ہے تو میڈیا اس کو اس کے پرابلم انتظامیہ کے سامنے حکومت کے سامنے بیان کرنے کے بجائے انند انبانی کے شادی کا نظارہ کروا رہا ہے اور اس کے خربوں روپے کا سوٹ دکھا رہا ہے تاکہ وہ خوابوں کی نگری میں ہی ڈوبا رہے اور ان چیز کو صرف دیکھ دیکھ کر کے خوشی محسوس کرے اور جو اس کے اپنے حقیقی مسائل ہیں وہ اس سے جو ہے پوری طرح سے اپنے آنکھیں بند کر لیں نسی کو کہتے ہیں خوابوں کے سودا کر لیں یوپی بیہار جھارکنڈ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک سو سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں آپ نے سنا اس خبر کو کہیں پہ ملک کے کئی حصوں میں جو اس وقت مانسون کی بارشیں ہو رہی ہیں جو تباہی لارہی ہے اتر پردیش میں بیہار میں جھارکنڈ میں مختلف علاقوں میں جملہ اموات جو آسمانی بجلی گرنے سے ہوئی ہیں ایک سو سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹی یہ کیوں ہوتا ہے کھلے آسمان میں یہ لوگ سوتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا کھیت میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی درخت کے نیچے جو ہے بردساس سے بچنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اسی وقت اس پر جو ہے بجلی گرتی ہے مطر پردیش کے بیس ازلا میں تئینتالیس لوگوں کی جان گئی جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے پرتاب گھر میں بارہ لوگوں کی موت ہوئی سلطانپور میں سات چندولی میں چھے الہباد میں آسمانی بجلی گرنے سے چار لوگوں کی جان گئی مینپوری میں پانچ لوگ جس میں ایک بچی بھی شامل ہے اوریا دیوریا ہاترس واراناسی سدارت نگر میں ایک ایک شخص کی موت ہوئی ہے بحار میں چون لوگوں کی موت ہوئی ہے جھارکن میں میں اور جون کے درمیان آسمانی بجلی گرنے سے پئیتیس افراد کی جان گئی ہے اور جولائے کی صرف مہینے میں تین افراد کی جان گئی جو اب تک کی ریپورٹ ہے کیا آپ جانتے ہیں اس ریپورٹ کو یہ سرکاری ریپورٹ ہے جو میں نے آپ لوگ کے سامنے پیش کیا ہے تو ناظرین گرامی یہ صورتحال ہے اس صورتحال پر کب قابو پایا جا سکتا ہے جب جو ہے میڈیا اپنا کام کرے چاپلوسی نہ کرے میں نے کہا تھا نا فرقہ پرستی نفرت دیکھیں ابھی ایک ہیدر آباد کے خبر آ رہی ہے میرے سامنے فرقہ پرستی جب دل و دماغ پر چھا جاتی ہے تو محذب ملازمتیں حاصل ہونے کے باوجود بھی انسان نفرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرنگیزی کرنے سے گریس نہیں کرتا شاید ایسا ہی ایک افسر بینک آف انڈیا کی آتاپور شاک میں پایا جاتا ہے جس کی مسلمانوں اور مسلم خواتین کی برقہ استعمال کرنے سے اس قدر نفرت ہے کہ اس نے بینک کے اندر ایک نوٹس لگا رکھی تھی کہ تاظرات ہند کی دفعہ تین سو بتیس اور تین سو ترپن کے تحت شاک کے احاتے کے اندر اسکاف ہیلمٹ برقہ ممنوع ہے یہ نوٹس گشتہ دو دنوں سے بینک میں چسپا تھا پھر اس کے بعد آج اس کو نکال دیا گیا ہے کوئی پاگل یا تھگ ہی ہو سکتا ہے جو بینک کے اندر ہیلمٹ پہن کر پہنچے ہاں البتہ کئی مسلم اور غیر مسلم لڑکیاں اور خواتین اسکاف استعمال کرتی ہیں جبکہ مسلم لڑکیاں اور خواتین اسکاف اور برقہ دونوں کا استعمال کرتی ہیں اور ابھی تک کسی بھی بینکر نے برقہ اسکاف استعمال کرنے والے خواتین کو بینک میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا مگر یہاں کے بینکر کو نہ جانے برقہ اور اسکاف سے بیئر کیوں ہے کہ وہ اس طرح کی جو نوٹس لگا دی جب بہت زاری اس پر جو ہتی جا جات ہوئے تو تبجہ کر کے اس کو نکال دیا گیا تو یہ صورتحال ہے زمین سطر پر ناصرگرامی کچھ اور بخبر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے رکھوں گا مجھے اجازہ السلام علیکم یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو کرم اور درد منددگاہ کرم اور درد منددگی موسیقی